اسلام علیکم ہاں جی سر جی چھٹیاں ختم ہو گئیں اشورہ محرم ختم ہو گیا اور لیکن امران خان کے کیس ختم نہیں ہو ساری دنیے کے کیس ختم ہو سکتے ہیں امران کے کیس ختم نہیں ہو سکتے ہیں امران دوسرا نام ہے بیمان امران بیمان دوسرا نام بیمان ہے اس کا کہنے کو تو یہ مثالیں دیتا ہے کہ جناب حضرت عمر کی چادر جب کم ہوئی تو یہ سوال ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب یہ حضور نے یہ فرمایا تو یہ اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں کہنے کو تو یہ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں لیکن عمل اس کے بالکل اولٹ ہے عمل اس کا بالکل الیمیناٹیز اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی چیزوں پر اس کا آ جاتا ہے آج اس کے کتنے کیس لگے ہوئے ہیں ہمیں آج پوری امید تھی پھر پھر ہمیں امید تھی نہ صرف مجھے نہیں سارے میڈیا کو وکیلوں کو سب کو یہ امید تھی کہ امران خان آج نہیں بچے گا ابھی تک جناب ڈراما کر رہے ہیں تو شاہ خانہ کیس میں جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں جناب آج کیڑا فیصل ہونا ہے آج میں دیر نہ لٹھا وکیل کہہ رہا سی میں دیر سے سو گیا مجھے نظر لگ گئی مجھے یہ وہ آئیں بائیں شاہیں اور پھر وہ سپریم کورٹ بھاگے ہیں جو جو ستائیس طریق کو فیصلہ کر سٹے نہیں دیا تھا یہ آمر فاروق صاحب نے تو جس کے بارے میں امران خان نے کہا کہ یہ ادھر سے ڈکٹیشنل لیتا ہے ٹھیک ہے تیرے تیرین ڈکٹیشنل لی جائیں تو وہ جائز ہیں حلال ہیں تو یہ اتنی باتیں ساری ویڈیو سامنے آ چکی ہیں سار جی کوئی کام نہیں کر رہا کوئی کرنا لہا کوئی نہیں آپ یقین کریں یہ جتنی تجویزیں ہم دے رہے ہوتے ہیں سب دے رہے ہوتے ہیں یہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ کسی بزرگ نے تجویز دی تھی نے بزرگ بلی نے کہ جناب بلی کے گلے میں گھنٹی بان دے وہ جب آئے گی ٹن ٹن کی آواز آئے گی تو ہم بھاگ جائیں گے تو انہوں نے کہا آئے ہاں تالیاں بجائیں چکو انہیں واہ جی واہ کیا تجویز دی ہے جناب آئے ہاں کمال ہے تو پھر انہوں نے کہا جی ہون بلی دے گلے چے گھنٹی بننے کا کون جاؤ کوئی ایڈی جرت کرو نا بان کے آؤ بابین انہوں نے کہا جا بان کے آگیا میں تجویز دین آلا میں کی میں بان کے آما تو ان کا یہ حال ہے کسی کیس میں وہ گرفتار نہیں ہو رہا یار یہ دنیا کے ریکارڈ بن رہے ہیں وہ انڈیا کا ایک اداکار ہے وہ وہ کہتا ہے عدالت ہمیں کیا دیتی ہے تو وہ زور سے کہتا ہے عدالت ہمیں تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے 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 تو تاریخیں ہو رہی ہیں جج بے باس ہیں کچھ بے باس ہیں اور کن کو باس اور ٹرک پہنچ جاتی ہے کچھ تو بے باس ہے نا ویسے ہی بے باس ہے باس ان کے پاس کدھر آئی تو کن کو ٹرک پہنچ جاتا ہے جب ٹرک پہنچ جاتا ہے تو باس والا کہتا ہے جی ہون دیسی ویسے ہی بے باس ہو گیا تو یہ حالات ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں کیسے کیس ہوں گی آج جی چھے کیس لگے ہوئے تھے جی نو مئی کے چھے کے چھے میں تھا زمان تھے آج جی چار کیس لگے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں زمان تھے وہ جی میاں دلاور کو آج وہ حسانی کی عمران خان کوشش کر رہا تھا کہ جناب تانکیل ابنے ایڈی جلدی فیصلہ کیوں کر رہے دیکھیں تو یہ یہ سر جی میں آپ کو میں آج نہ اس وہ کدھر گیا وہ کیس جو توہین عدالت والے کیس تھے الیکشن کے کیس تھے لمبی لمبی تاریخیں پڑھ رہی ہیں اور عمران خان کی جو وقلاء کی ٹیم ہے وہ میدان میں آئی ہوئی ہے ایک سے بڑھ کے ایک جو انا آگے جا رہے ہیں جو نون لیگ کے وکیل تھے وہ بھی عمران خان کے وکیل بن گئے ہیں اور وہ یہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں آج ہمایوں دلاور والی عدالت میں کیس کا فیصلہ ہونے تو پہلے تو جناب انہیں کہا گیا کہ ایسانو جی ٹیم دیو انہوں نے ٹیم دے دیا ساڑھے بارہ کا ساڑھے بارہ کا ٹیم گزر گیا تو پھر پھر انہوں نے کہا جی کہ خاجہ حارے صاحب سپریم کورٹ گئے ہیں ادھر سے وہ آئے گئے سپریم کورٹ میں بھی سیدھے جج کے پاس جاتے ہیں کیس کا نمبر لگوائے بغیر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیدھا عطاب اندیال کیس کر رہا ہوتے تو پیش ہو جاتے ہیں جی امران دا کیس عطاب اندیال کیتا ہے ہاں نمبر لگا کے لے آو لے آو ساڑھے محبوب دا کیس آیا ہے لے آو تو یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے ایک دفعہ عطاب اندیال کے گھر پہنچ گئے یار ہم وہاں تو عام لوگ تو جاتے ہوئے ڈڑتا ہے کہ یار گئے تو ساڑھے تو توہین نہ لگ جائے تو یہ جناب آج بابا روان اور گوہر یوب اور لکی مروت اور یہ کیا نام ہے ان کے سارے سارے وہ چل رہے ہیں اور ان کو تاریخیں کیوں ملتی ہیں میں آج یہ بھی آپ کو بتا دوں تاریخیں اس لیے ملتی ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو وکیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جی سانو کی ہے سرکاری وکیل ہے سانو کیجی کسی کیس میں بھی حکومت نے پرائیویٹ وکیل نہیں کیا وہ سرکاری وکیل آتا ہے وہ چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں ہر کیس میں آپ کو بتا نا جو کریمینل کیس ہوتا ہے اس میں سرکاری وکیل ہوتا ہے لیکن ان کی اوپر عام لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ اے فضول نے انہیں تو تھی ٹرسٹ نہیں ہی سکر سکتے ٹرسٹ کی کریے یہ جناب وہ ٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے سرکار سے پیسے لینے انہوں نے کون سا یہ ان کے خلاف وہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ باری باتیں ہیں تو یہ باتیں ہیں تو کیسوں میں تو آج کچھ بھی نہیں ہوا اور تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہو گئی کیسوں میں تو یہ حال ہے اب آئے جناب باقی خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اور کمر جوید باجوا کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں فیض حمید اور کمر جوید باجوا ویسے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بھی فیض حمید کی کمر میں چھرا گھوپ دیا ہے ویسے یہ یہ صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے صرف اس کی آپ سارچی کو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے کہ ایس مثال تھا کوئی پہلے ہٹلر گزرے یا فلانا گزرے نہ 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 وہ نہیں ہوتا اس نے اپنی سکن بچانی ہے یہ اپنی سکن یہ بچانی ہے اس نے دوسرا چاہے جو مرضی ہو جائے اور یہ اس عمران خان کے دوستوں کو پتہ ہے پتہ ہے کہ یہ مطلبی ہے اور یہ سارا کچھ ہے تو یہ حالات ہیں باقی اس کی بہنوں کے آپ نے کیس سنے تھے ان کے اوپر ہوا تھا حسان نیازی جو ہے اس کا بھانجا وہ مفرور ہے مفرور ہے پکڑتے ہی نہیں ہیں کیوں نہیں پکڑتے آپ کو بتا ہے ابھی یہ بچی والا جو کیس چال رہے ہیں وہ جاج آسم منیر والا اور اس کی بیوی نے جو تشدد کی ہے رضوانہ نام کی بچی میں تو کیا خیال ہے کہ وہ جاج صاحب بھاگ گئے ہیں یا اس کی بیوی بھاگ گئی ہے حکومت پکڑنا ہی نہیں چاہتی بھائی حکومت نہ نہ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا حکومت کہتی ہے میں اکھا بند کر رہا ہوں امران خانہ کو لنگ جا تاکہ تاکہ اسی تاکہ کھولنگے کدھر ہے امران کدھر ہے کدھر ہے گونگلوں تو مٹی نہیں ہوں دیجڑی گونگلوں تو مٹی وہ جاڑتے ہیں تو یہ سر جی کچھ نہیں ہوتا اور اسی لیے اسی لیے شباز شریف حکومت پہ بہت لوگ تنقید کرتے ہیں سولہ مہینے سے شباز شریف امران خان کو گرفتار نہیں کر سکا اور یہ مجھ سے آپ جو مرضی حلف لے لیں یہ صرف اور صرف شباز شریف کا آڈر ہے کہ امران کے میرے حکومت میں ہوتے ہوئے گرفتار نہ ہو جیسے شباز شریف صاحب نے یہ آپ کو پتہ رہا بیان دیا تھا کہ آئی ایم ایف اگر ہمیں ڈیفالٹ قرار دے دیتا ہے تو میری قبر پہ بھی لکھا جائے گا کہ جناب شباز شریف کے دور میں آئی ایم ایف نے ہمیں ڈیفالٹ قرار دیا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری قبر پہ بھی لکھا جائے کہ یہ وہ اور بھائی کوئی چیزیں قبر پہ لکھنے والی ہوتی ہیں تو کوئی نہیں ہوتی یہ یہ سارا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ یہ سارا ہوا ہے ہم ان کی کاروائی کی تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے میں آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جنرل آسم منیر صاحب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں کہ امران کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی کتے ہو گئے کیس جناب فوجی عدالتے میں نہیں چلیں گے امران پکڑا جائے گا اس کو فانسی ہو جائے گی عمر قید ہو جائے گی نائل ہو جائے گا سات سال میں تو یہ فارن فنڈنگ والا کیس الیکشن کمیشن سے نہیں فیصلہ کرا سکے اس کے بعد جو بھی اس کی کاروائی ہو رہی ہے خود اس کے اپنے پاؤں پہ وہ خود ہی کلھاڑیاں مار رہے وہ کہتے ہیں جی وہ تم بالے کرا ہو خود ہی وہ غلط فاؤل پلے کہلے گا تو آؤٹ ہو جائے گا یہ صورتحال ہے تو آج ہمیں بڑی امید تھی کہ امران خان کو اتنی جو کڑکیاں لگی ہوئی ہیں دس کڑکیاں لگی ہوئی ہیں تو کسی میں تو آئے گا تو وہ جناب کڑکیاں ہی میرے خراب ہیں ان کڑکیوں کا خراب ہے پچھلی دفعہ میں نے تیل چھیل تو دیا تھا کہ کڑکیوں کو تیل دے کے لگاؤں تو وہ میں جو امید تھی کہ یہ اکتیس یکم اور دو ان تین دنوں میں اس کڑکی میں امران خان پھانس جائے گا تو تین دن میں سے جو پہلا دن ہے وہ گزر گیا ہے اور ابھی تک کسی کیس میں تھوس کاروائی نہیں ہوئی اور وہ انہوں نے نئے دہر کرنے کی تاریخ رکم کر دی ہے باب روان وغیرہ نے جو نئے امران خان کے سپریم کورٹ میں کیس کر کے ایسے کیس پھینکتے ہیں اور چیپ جسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیپ جسٹر کہتے ہیں اور نمبر لگا کے میرے سے پیش کریں اللہ اکبر قوم یوت قوم امران ڈوس ابھی تک جناب یہ نئی قوم سامنے آ چکی ہے اور ان کو کچھ نہیں ہو رہا اب کتنے یہ بھی ہم سن چکے ہیں جناب بشرا بی بی کے امران سے بڑے تعلقات خراب ہیں بشرا بی بی نے امران خان کو تھپڑ مارے ہیں اب وہ امران خان اس کو اکیلہ نہیں چھوڑ رہا یہ ساری باتیں بھی ہیں لیکن یہ بھی ابھی باتیں باتیں ہیں پانی دویچے مدھانی چال رہی ہے اسے بھی روز مدھانی چلانے ہیں تو اسے جو مکھن نہیں نکل رہا کیونکہ دائی ہے ہی نہیں دائی نہیں وہ تو پانی ہے نا پانی جو مدھانی چلائی جاؤ دسو جی پانی جو مدھانی چلانے ہیں کوئی مکھن شکن جو کوئی چیز نکل سکتی ہے کچھ بھی نہیں نکل سکتا تو پانی جو مدھانی سار چال رہی ہے موسیقی